بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکم تھی لیڈس کالیج پشاور مائی گوڈ نیم میسٹر فیصل ایوب، ایک لیکچر آف کمپیٹر سائنس چلتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف اور اپنی ٹوپک کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ٹوپک ہے پروگرامنگ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ لیکچر اپلوڈ کی ہے اپنے بارے پروگرامنگی ہیں اگر ہم ایک نئی سبجک کا آغاز کرتے ہیں وہ سبجک ہے سی پلس پلس پروگرامنگ سی این سی پلس پلس پروگرامنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں سو آج صرف اور صرف ہم اپنی ہی کنسیپ کو کلیر کرتے ہیں کہ پروگرامنگ کیا ہے پروگرامنگ کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے ہمارے پاس کیا ہے سو چلتے ہیں اپنی پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا ہمارا question یہ ہے کہ پروگرامنگ کیا چیز ہے سو پروگرام نکلا ہوا ہے پروگرام سے سو پروگرام کیا چیز ہے جس طرح ایک انسان ایک جگہ پر جاتا ہے یا کسی شادی میں جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ پورا پلاننگ کرتا ہے سو یہ پلاننگ کیا ہے یہ پروگرام ہے جس طرح ایک بندہ ایک جگہ پر جاتا ہے اور اسی جگہ پر یہ مختلف پلاننگ کرتا ہے کہ میں یہاں پر جاؤں گا یہ کام کروں گا وہ کام کروں گا یہ کام کروں گا سو اس کے لئے وہ پہلے پلاننگ کرتا ہے اس طرح جب ہم کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں یا کوئی بھی بات اس کو سمجھاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم پلیننگ کرتے ہیں اور اس پلیننگ کو ہم کہتے ہیں پروگرام پروگرام کیا ہے پروگرام ہمارے پاس کوڈنگ ہے کوڈنگ کیا چیز ہے وہ ہمارے پاس وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو ہم کمپیوٹر کے اندر اپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہم ڈیفرنٹ سافٹویر کو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر کا ڈیفرنٹ پرابلم جو ہے اس کے طرح سالف کرتے ہیں ہمارے پاس پروگرام کیا ہے پروگرام ہمارے پاس سیٹ آف انسٹرکشن ہے اگر آپ بورڈ پر دیکھ لیں تو ہمارے پاس ہم نے نے تین سی آوٹ اس کے اندر ڈالا ہے ٹھیکے تو تین انسٹرکشن میں نے اس کے اندر ڈالا ہے فرس انسٹرکشن سے سی آوٹ وٰکم تو لیڈس کالج سیکنڈ ہے سی آوٹ آئی لیڈس کالج اور ترڈ ون ہمارے پاس ہے پروگرام کلاس سو یہ 3 instruction ہے اور اس instruction کا output کیا ملے گا output ملے گا ہمارے پاس کیا چیز Welcome to Leeds College پشاور I love Leeds College اور programming class سو میں اسی instruction کو کمپیوٹر کے اندر programming کی language میں implement کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کا output screen پر display ہو جائے گا سو نیکس کیا ہے What to do and which order to do programming کا مطلب کیا ہے programming کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کو سمجھانا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے ہماری مسئلے کو ہماری problem کو کس طرح solve کرنا ہے اور ہمارا یہ مسئلہ کس کے through solve ہوگا اور کس طرح solve ہوگا تو یہ سب programming کے through ہم computer کے اندر جو ہے وہ implement کرتے ہیں سو computer programming بہت زیادہ important ہے اگر آپ coding کریں گے آپ مختلف جو ہے designing کریں گے آپ جو ہے writing کریں گے testing maintaining the source code of a computer مطلب یہ ہے کہ computer کے اندر آپ جو بھی code implement کرتے ہو اسی code کو ہم source code کہتے ہیں جو انسان easily اس کے اوپر understand ہو مطلب اس کا کیا ہے کہ جب ایک بندہ کسی programming language میں coding کرتا ہے تو اسی programming language کو ہم کہتے ہیں source code جس طرح c, c++, java, javascript, php etc یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس programming languages ہے جس میں ہم source code دے کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو translate کرتے ہیں machine language میں اور پھر machine easily اس کو understand کر کے آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو جواب ملتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم programming کر کے اپنی ہی different problem کو ہم solve کر سکتے ہیں پہلے ہم source code کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو convert کرتے ہیں compiler کے through machine language میں اور پھر اس کے بعد آپ کی computer اس پر understand ہوتا ہے so computer programming بہت زیادہ important ہے اگر آپ کو computer کو کچھ instruction دینا ہے یا computer کے ساتھ communication کرنا ہے یا computer کے اوپر اپنی مسئلے کو حل کرنا ہے یا کوئی instruction دینا ہے تو آپ use کریں گے کیا چیز آپ use کریں گے program جس طرح میں نے ایک example دیا ہوا ہے کہ why programming ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تین قسم کے تین زبان کے لوگ میں نے یہاں پر mention کی ہے ایک اردو speaker ہے دوسرا انگلیس speaker ہے اور ترڈ ون پشتو speaker ہے اور فور ون ہمارے پاس computer speaker ہے مطلب کیا ہے کہ سب انسان ایک language پر understand ہوتا ہے مطلب کیا ہے اگر میں پشتو میں کہوں کہ اگر میں فارد امپل پشتو میں ایک instruction دے دوں تو یہاں پر یہ بندہ understand کرے گا اگر میں انگلیس میں کوئی instruction دے دوں تو وہ یہ انگلیس speaker جو ہے وہ understand کرے گا اگر میں اردو میں کوئی instruction دے دوں تو وہ یہ اردو والا speaker understand کرے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اردو میں کچھ کہوں تو کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اگر میں انگلیش میں کوئی کہہ دوں تو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اگر میں پشتوں میں کہہ دوں تو کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آئے گا تو کمپیوٹر کس زبان پر سمجھ سکتا ہے تو کمپیوٹر صرف اور صرف بائنری لینگویج کو سمجھ سکتا ہے اور بائنری لینگویج کے اندر کوٹ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو جب ایک کوڈ انسان کے لیے بہت زیادہ difficult بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہم لوگ use کریں گے programming language سو سی پلس پلس جاوہ ایٹسٹرہ اسی ہی programming languages کو use کر کے ہم different software's بناتے ہیں اور اسی ہی different software کے اوپر ہم مختلف problem جو ہے وہ solve کرتے ہیں تو یہاں پر امانے پاس کیا ہے جب ہم different software بناتے ہیں تو ہم different قسم کے problem کو solve کرتے ہیں computer کے اوپر مطلب کیا ہے اگر computer کے ساتھ بات کرنا ہے تو کس زبان میں کرنا ہوگا programming languages میں کرنا ہوگا سو computer urdu کو نہیں سمجھ سکتا english کو نہیں سمجھ سکتا پشتو کو نہیں سمجھ سکتا فارسی کو نہیں سمجھ سکتا لیکن programming languages کے through ہم english urdu پشتو میں instruction دیتے ہیں اور پھر وہ compiler کے through computer کے اندر translate ہوتا ہے اور پھر computer اس کے اوپر understand کرتا ہے سو ہم جب بھی کوئی coding کرتے ہیں جب بھی کبھی programming ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے یہ 3 rules apply کرنا ہوگا ایک ہمارے پاس ہے algorithms دوسرا ہمارے پاس ہے flow charts اور تیسا ہمارے پاس ہے zero code مطلب کیا ہے کہ جب بھی ایک best programmer ہوتا ہے اور وہ programming کرتا ہے سو programming سے پہلے وہ کیا کرتا ہے وہ اس programming کا zero code بناتا ہے zero کا مطلب کیا ہے ایک نقلی code design کرتا ہے اس سے پہلے وہ ایک خا کا ایک planning کرتا ہے اور اس planning کے بعد یہ دو حصوں میں divide ہو جاتا ہے ایک کو ہم logical design کہتے ہیں دوسرے کو ہم coding کہتے ہیں مطلب کیا ہے کہ logical design میں ہم جو ہے program کا logically design کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد code کو ہم reality computer program کے اندر implement کرتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم programming سے پہلے ہم zero code design کرتے ہیں اس zero code اندر جو ہے وہ flow chart کے اندر کام کرتے ہیں مطلب کیا ہے کہ ہم graphically representation اگر algorithm کو graphically represent کرنا ہے تو آپ use کریں گے کیا چیز آپ use کریں گے flow chart flow chart graphically representation کرتا ہے کس چیز کے algorithms algoritm کیا ہے algoritm وہ step by step phenomenon ہے جو ہماری مختلف problem کو ایک easy way میں جو ہے وہ solve کرتا ہے مطلب کیا ہے کہ جب آپ programming کرتے ہو program میں کوئی problem آ جاتا ہے کوئی problem occur ہو جاتا ہے تو اس time پر اسی problem کو نکالنے کے لئے ہم جو rule استعمال کرتے ہیں وہ algoritmes استعمال کریں گے so algorithm next ہمارے پاس flow chart ہے flow chart مطلب ہم programming کو graphically represent کر سکتے ہیں graph سے جس طرح ہم program کو start کرتے ہیں process کرتے ہیں اس کے لئے اپنے اپنے symbols ہم flow chart کے اندر استعمال کرتے ہیں اور zero code میں ہم اسی ہی coding کا ایک building ڈیزائن کرتے ہیں جس کے تروں اس کو پھر ہم computer کے اندر easily implement کر سکتے ہیں so یہ تھی ہمارے پاس کیا چیز why programming so next one ہمارے پاس ہے sufficient ہمارے پاس programming ہے so یہ کیا چیز ہے مطلب کیا ہے کہ programming کے اہمیت کیا ہے ہم programming کو کیوں کرتے ہیں programming ہماری لائف میں کیا کردار ادا کرتا ہے اگر programming نہ ہوتا تو پھر انسان کیا کرتا تو انسان یہ کرتا کہ پہلے جب programming نہیں تھا تو انسان paper instrument کیوں پر کام کرتا ہے اس طرح ہمارے پاس pin ہے paper ہے اس چیزوں کی اوپر اپنی problem کو solve کرتا تھا مطلب different calculation کرتا تھا different جو ہے problem کو اس کیوں پر solve کرتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ computer programming کا بہت زیادہ فائدہ ہے اگر آج کل آپ bank میں جائے تو bank میں آپ کو سب چیزیں computerize ملتا ہے اگر آپ college میں جائے تو college میں سب چیزیں آپ کو کیا ملتا ہے computerize ملتا ہے اگر آپ hospital میں جائے تو آپ کیا کریں گے آپ جو ہے سب چیزیں computerize دیکھیں گے مطلب پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو پہلے ہمارے پاس programming کا جب concept نہیں تھا تو انسان pin paper پر اپنی سب recordوں کو جو ہے وہ maintain کرتا تھا لیکن آج کل computer کے تروں ہم سب کام جو ہے اس کی اوپر easily maintain کر سکتے ہیں so keep your touch computer love computer see you next time موسیقی 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 موسیقی